السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے عباب کے بے حد اسرار کے اوپر جو ماضی میں ایک چونکہ میں نے وارٹر میلن پہ تربوس پہ ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں ایک عرز داشت دالی تھی میں نے کہ بھائی اس کے چھلکے میں بھی کروڑوں فیدے ہوتے ہیں تو آج میں اس چھلکے کے اوپر فوکس کر کے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں لیکن ایک کام کی بات میں اہم ترین بات آپ سے کر دوں پہلے کہ ہماری ویڈیوز کے جو اسپانسرڈ ہیں ایکسپریس وی پی این والے اس کو سمجھ لیں میں چاہ رہا ہوں کہ لگے ہاتھوں قوم کا بھلا ہو جائے لوگ فیدے میں آ جائے مشکلات اور پریشانی سے ان کی جان چھڑ جائے چھوٹی سی عرز کر دوں ایکسپریس وی پی این کے بارے میں جو بھی آپ اپنا نیٹ یوز کرتے ہیں وہ جرنلی جب بھی آپ پبلک پلیس پر ہوتیلز پہ اور جناب علی یا جناب علی ائرپورٹس پر اگر آپ جب آپ یوز کرتے ہیں اپنا موبائل تو وہاں کا جو مین سرور پروائیڈر ہے سرور آپریٹر ہے وہ آپ کی تمام انفو کو دیکھ سکتا ہے پڑھ سکتا ہے ریڈ آؤٹ کر سکتا ہے یہ تو ہو گیا ایک شریفانہ نقصان ایک غیر شریفانہ نقصان بھی ہوتا ہے وہ صورت میں ہوگا کہ جب جناب علی اگر کوئی آپ کا میٹیریل آپ کا ڈیٹا آپ کے میسیجز آپ کی بینک انفو آپ کا بینک سٹیٹمنٹ ہیک کرنے کی کوشش کرے تو یہ نقصانات ہو سکتے ہیں مگر ان سارے نقصانات سے میں چاہتا ہوں کہ میرا ہر دیکھنے والا میرا ہر چاہنے والا ان نقصانات سے بچ جائے وہ کیسے بچیں گے فرسٹ آف آل آپ اپنے موبائل میں ایکسپریس وی پی این یہ آپ اس میں اسٹال کر لیجئے میرا یہی جو آپ کا لائک بٹن ہے لائک بٹن دیکھ رہے ہو نا اس کے بالکل نیچے ہاں جی یہی شابہ شابہ یہ جو میں نے لنک دیا ہے اگر اس کو آپ کلک کر لیں اور اس کے سبکرائبر بن جائیں تو اول تو یہ سرویس آپ کو تین مہینے فری دیتی ہے تین مہینہ فری سرویس آپ کو یہ دستیاب ہے جس میں فیدہ کیا ہے کہ جناب علی سب سے بڑی چیز کے آپ کی تمام شاپنگز دن بر بندہ شاپنگ کرتا ہے پرچیزنگ کرتا ہے ایک تو وہاں پہ آپ بڑے فیدے میں رہیں گے اور دوسرا جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کا تمام ڈیٹا اس میں سیکیور رہتا ہے محفوظ رہتا ہے ابھی آپ پر اعتبار کر کے آپ پر ٹرسٹ کر کے لوگوں نے آپ کو اپنی ڈیٹیل بھیجی اپنی رپورٹس بھیجی اپنی پکچرز بھیجی مختلف اب ان کو سیف کرنا تو آپ کی ذمہ داری ہے آپ ذمہ دار بنو اور یہ وی پین کرتا ہے کیا ہے ورچول پرائیوٹ نیٹورک کہہ لیجے اس کو آپ کے اگلا وہ شخص کا نیٹورک جس سے آپ مخاطب ہیں جس سے آپ کی ڈیلنگ ہے ان تمام معاملات میں ایک تنل کا کریکٹر پرفارم کر دیتا ہے ایک تنل بن جاتا ہے اور آپ کو اتنی مضبوط ترین سیکوٹی پروائیڈ کر دیتا ہے کہ آپ کے سارے ڈیٹا سارا میٹیریل سارا بینک انفو سارا پرچیزنگ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے پرچیزنگ شاپنگ یہ سارا ڈیٹا سیف کر دیتا ہے اور یہ صرف آپ کے اور آپ کے معاملات ہی کے اندر رہتا ہے دنیا کا کوئی شخص نہ تو آپ کے میٹیریل کو سرچ آؤٹ کر سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے نہ ریٹ کر سکتا ہے اور نہ تو کوئی غیر شریفانہ طریقے سے اگر آپ کے کسی بھی ڈیٹے کو ہیک کرنا چاہے تو ہیک کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا اور اس وی پین میں آن ہونا بہت آسان ہے اس میں لاغن ہونا بہت آسان ہے اس میں انٹر ہونا بہت آسان ہے آپ نے یہ آن کیا اور جناب علی یہ بٹن دبایا یہ والا ہاں جی اب جناب علی آپ دیکھیں تو فیضہ اٹھا لیں تین مہینے نوے دن بہت بڑی آفر ایک چیز فری میں مل رہی ہے اچھا جی دوسرا میں آرس کروں آپ سے تربوس کے چھلکے کے بارے میں تربوس کے چھلکا جو ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے ہم آج تک کیوں نہیں غور کرتے کہ اتنا موٹا چھلکا اتنا بھاری چھلکا اور میں نے جب کافی ممالک میں سارے ممالک میں نہیں کافی ممالک میں جو ہے اس کو بے دریق اس کو کاٹ کے چھلکا پھیکتے ہوئے دیکھا تو میرا دل بڑا کڑا کہ جناب علی اتنا عظیم ترین لاؤس آپ کر رہے ہو اللہ تعالی نے ایک چیز اتنی موٹی بنائی بھاری بنائی اور آپ ایسے اس کو اٹھا کے پھیک دے رہے ہیں تو جب میں نے اتنی ناقدری دیکھی تو میں نے سوچا کہ میس پر آپ کی خدمت میں رس کروں تربوس آپ کھا لیجے پیٹ بھر کے تربوس کے چھلکے کے اندر جو سفید گودا ہے اس کو خربوزہ سمجھ کے کھا لیں آپ پھر بھی آپ جو چھلکا بچا ہے جتنا بھی چھلکا بچ گیا ہے اس کو پھیکئے کبھی بھی نہیں آپ بہت بڑا لاؤس کر رہے ہو زندگی کا اپنا بھی نقصان کر رہے ہو اللہ کی دیگر مخلوق کا بھی نقصان کر رہے ہو اپنے آپ کو بھی فیدہ نہیں دے رہے ہو اور اللہ کی دیگر مخلوق کے بھی فیدہ کا ذریعہ نہیں بن رہے ہو ابھی یہ تو سارا کر رہے ہو تو نیگیٹیو ہے نا پھیک رہے ہو ایسا پوزیٹیو کب ہو جائے گا جب تربوس کے چھلکے کو جتنا کھا سکتے ہیں کھا لیں باقی اس کے چھلکوں کو باریک ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو سکھا دیجئے اس کو بے شک دھوپ میں سکھا دیجئے ٹھیک ہے کوئی نقصان والی بات نہیں اس کو سائے کا آثرا نہیں کرنا اس میں کوئی فراری تیل نہیں ہے اس کو دھوپ میں سکھا دیجئے دھوپ میں سکھا کے اس کو جناب آلی اس کو پیس کے رکھ لیجئے تیار ہو گیا ائر ٹائٹ جار میں پیس کے رکھئے گا اس کو کلیر اب بھائی صاحب اس کے فیدے بہت سارے ہیں یعنی کہ جلن کی ہر وہ چیز جو باڈی میں جلن دے رہی ہے باڈی میں آگ جل رہی ہے وہ تمام لوگ جو کہتے ہیں کہ رات کو ہماری ٹانگیں دباؤ بیسیکلی ان سے پوچھے ان کو اندر جلن بھی محسوس ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ سزا کی زہر ہے سزا کی زہر خون کے پکنے کا عمل ہوتا ہے خون کے پکنے کا عمل جو اتنا پکتا ہے کہ وہ پھٹ کے سفید ہو جاتا ہے پھر پیلا ہو جاتا ہے اور آپ کہہ رہے ہو کہ اس کو پیپ نہیں بند ہو رہی اس کے پیمپل نہیں بند ہو رہے اس کو پیپ والے معاملات بند نہیں ہو رہے ٹھیک ہے نے اس کو فسٹولہ ہو گیا ہے اس کو پیمپل ہو گیا ہے اس کی ٹانگوں میں درد آ گیا ہے اس کو ہر جگہ سے پیپ آتا ہے اتنا بیانک مسئلے کا علاج اللہ نے جو دیا وہاں پھیک رہے تھے کچھل کھانے میں تو یہ جو آپ نے سکھا کے رکھا اس کا پاورڈر صبح شام رات جو ہے ایک ایک چمچ موں میں رکھے پانی پی لیں اللہ بہت بڑا فائدہ دیتا ہے اس کے علاوہ کسی بھی کسیم کا بخار غور کیجئے کہ میری ساری باتیں جائیں گی گمپیر کے ٹمپریچر ویلی اوپر کیونکہ تربوس کا چھلکہ انٹی ٹمپریچر ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ بخار کی کوئی بھی کیفیت اترنے کا نام نہیں لے رہا بخار جناب علی سر میں اتنی گرمی کے سر میں لگ رہا ہے کچھ پکے کھول رہا ہے وہ کیفیت اسی طرح جناب علی گرم نزلا گرم نزلا جناب علی بیٹا تو رکنے کا نام نہیں لیتا تو اسی طرح گرمی میں لو لگ گئی بات ساری ٹمپریچر کی جاری ہے اسی طرح باتروم کر رہے ہیں باتروم گئے تو اس میں شدید جلن محسوس ہو رہی ہے اسی طرح پشاپ کر رہے ہیں تو پشاپ میں شدید جلن بھی آ رہی ہے گرمی بھی آ رہی ہے پشاپ بھی تیز پھیل آ رہا ہے اور پشاپ کی جو نالی ہے اس میں بھی سوزش محسوس ہو رہی ہے تو ان تمام کاموں میں ہر وہ کام جس میں آپ بات کر رہے ہو کہ اس میں ٹمپریچر آ رہا ہے اس میں گرمی آ رہی ہے اس میں سوجن آ رہی ہے اس میں سوزش آ رہی ہے ان تمام چیزوں میں یہ جو چھلکے کا آپ نے سکھائیوہ پاودر ہے یہ ایک چائے کا چمچ موں میں رکھا اور پانی پی لیا کسی کو بہت جلی آپ نے ریپٹ فاروٹ کام کرنا ہے تو اس کو کچھی لسی سے دے دیں تو یہ فائدہ مند ترین ہے یہ تو ہو گیا آپ کا وہ فائدہ کہ آپ کو جناب علی کہیں بھی تکلیف ہو رہی تھی اس تکلیف سے آپ خود بھی نکل گئے اگلے کو بھی نکال دیا اسی طرح کسی کو پشاپ آنے میں تکلیف ہو رہی ہے عذیت ہو رہی ہے پیٹ میں جلن ہو رہی ہے گرمی ایسا لگ رہی ہے پیٹ میں آگ لگا دی آدھا کلو نہاری کھائی ہے تو دو ماچس کی ڈبیہ بھی کھا گیا ایسا لگ رہا ہے ٹھیک ہے تو ایسی بھی صورت میں جناب علی کیا ہوگا کہ وہ آپ کی جو پیٹ کی تکلیف ہے اسی طرح دل میں جلن دل میں جلن کوئی معمولی بات ہوتی ہے اللہ رحم کرے اللہ بچائے ہر انسان کو اس کیفیت میں بھی یہ کام کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بندہ کہتا ہے کہ جناب علی میرے جسم میں خائی مخمہ جلتا ہے خائی مخمہ جسم میں لگ رہا آگ لگیوی آلکہ مجھے بخار نہیں ہے اس کیفیت میں بھی کام کرتا ہے اور اگر اس کو آپ نے ایک چمچ موں میں رکھا اور ایک گلاس میں ایک چھوٹا لیمونی چھوڑ کے پی گئے تو بھائی صاحب وہ سنی تھی نا ویاغرہ ڈائب کوئی دوا وہ کام اس سے بھی ہو سکتا ہے جی 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 اللہ کی اتنی قیمتی ترین چیز اور آپ ہم ایسے ہی پھیک رہے تھے اس کو تو اس کو پھیکنا بند کر دو اس کو پھیکنا بند کر دو کروڑوں کی چیز اللہ نے دی ہے وہ آپ پھیکتے ہو تو پھر کہتے ہیں کروڑوں کی چیز پھیک دیتے ہو پھر کہتے ہیں حکیم صاحب نے بیس ہزار روپے لے لی ہے تو ناقدری آپ بند کرو آپ بند کرو ناقدری کو ٹھیک ہے فیدے میں رہو گے انشاءاللہ دعا میں یاد رکھے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ